سبھی کسان بھائیوں کا سواگت ہے ہمارے چینل بندیل کھن فارمنگ میں دوستوں آج کی ہم ویڈیو میں جانیں گے گےہوں کی فصل میں پہلی سچائی کے سمعے ہم لوگوں کو کھاد کون سی ڈالنا ہے اور کھاد ڈالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دوستوں اگر ہم سچائی سے پہلے کھاد ڈالتے ہیں تو کیا فائدے ہیں ہم کو اور کیا نقصان ہے یدی دوستوں ہم سچائی کے بعد کھاد ڈالتے ہیں تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے تو دوستوں ساری جانکاری آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو ملنے والی ہے دوستوں آپ ویڈیو میں جو گےہوں کی فصل دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ ہماری انتیس دن کی گےہوں کی فصل ہو چکی ہے اور دوستوں اس میں ابھی تک پہلی سچائی نہیں کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں ابھی اس میں سچائی نہیں ہوئی ہے اور یہ انتیس دن کی گےہوں کی فصل ہماری لگی ہوئی ہے آج دوستو ہم اس میں یوریا چھڑکاؤں کر رہے ہیں ابھی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے دوستو ہم نے سچائی نہیں کرے اور سچائی سے پہلے ہم لوگ دوستو اس میں یوریا خات ڈال رہے ہیں اور یوریا خات کے ساتھ ہم لوگ دو چیزیں دو ٹیکنیکل اور اس میں یوز کرنے والے ہیں اور وہ دو ٹیکنیکل کیا ہیں دوستو بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں آگے آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوریا خات کا چھڑکاؤ اس ہم نے کھیت میں کر دیا ہے اور اس کھیت میں ابھی دوستوں سچائی نہیں کی ہے دوستوں ہم سچائی سے پہلے خاد کیوں ڈالنے ہیں دوستوں جہاں ہم سچائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم خاد ڈالتے ہیں دوستوں سچائی کرنے کے بعد ہماری فصل پیلی پڑھنے لگتی اس کو پوسک تکتوں کے عویسکتہ پڑھنے لگتی ہے دوستوں جہاں ہم سچائی کے بعد خاد ڈالتے ہیں دوستوں سچائی کے بعد تین چار دن ہم لوگ سوکھنے کا انتجار کرتے ہیں اس کے بعد خات فیکتے ہیں اور تین چار دن بعد خات ہمارا کام کرنا شروع کرتا ہے دوستوں ایک ہفتہ خات ایک ہفتے بعد ہمارا خات کام کرنا شروع کرتا ہے جب تک دوستوں ہمارے کھید کی فصل پیلی پڑ جاتی ہے تو دوستوں جہاں ہم سچائی سے پہلے خات ڈالیں گے تو دوستوں سچائی جیسے ہی ہم پانی چھوڑیں گے ہمارا خات اسی سمیہ پانی میں گھل جائے گا اور پانی کے ساتھ دوستوں مٹی میں اندر چلا جائے گا اور جو خات ہے ہمارا وہ جڑوں سے پودھوں کی پتیوں تک اوپر تک پورے پودھے کو مل جائے گا تو دوستوں جہاں ہم سچائی سے پہلے اگر خات ڈالتے ہیں تو وہ خات ہمارا 40 سے 50% خات ہمارا پودھوں تک پہنچ جاتا ہے اور دوستوں جہاں ہم سچائی کے بعد خات ڈالتے ہیں تو دوستوں وہ 10 سے 15% ہی ہمارے پودھوں کو ملتا ہے اور واقعی سارا نشٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سچائی سے پہلے یوریا کا چھڑکا ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو دو ٹیکنیکل ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں چلیے جانتے ہیں وہ دو ٹیکنیکل کیا ہیں دوستوں آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ہمارا پوٹاس خاد ہے اور دوستوں یہ افکو کا پوٹاس خاد ہے اور اس کی قیمت 750 روپہ ہے دوستوں یہ 50 کیجی کا بیگ آپ لوگوں کو 750 روپہ کا ملے گا اور ساتھ میں ہم لوگ یہ بائیو ویٹا کا سی ویڈ یوز کرنے والے ہیں دوستوں یہ 5-5 کلو کے پیکٹ ہیں اور ایک پیکٹ دوستوں آپ لوگوں کو 400 روپے کے لگ بھر مل جائے گا دوستوں ہم بائیو ویٹا کے دونوں پیکٹ اور یہ پوٹاس خاد کو ملا کے ان دونوں کو دوستوں اپنے کھیت میں ڈالنے والے ہیں اور یہ بھی سچائی سے پہلے ہی ہم ڈالیں گے اس کے بعد دوستوں پہلی سچائی اپنے کھیت میں کریں گے دوستوں یہ جو بائیو ویٹا کے پیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں اس میں ہم کو گہوں کی فصل میں دے جانے والے 6 سوچ میں پوسک تطو مل جاتے ہیں کوپر سلفر بوران کیلسیم آئرن دوستوں ہم لوگ اپنی فصل میں جو مین پوسک تطو ہیں نائٹروجن فاسپورس اور پوٹیسیم دوستوں ہم ان کو تو یوز کرتے ہیں اپنے کھیت میں لیکن جو دوستوں ہماری فصل کو سوچ میں پوسک تطو کیا بھی سکتا ہوتی ہے کیلسیم آئرن بوران سلفر دوستوں ہم یہ سب نہیں دے پاتے ہیں تو دوستوں جو بائیو ویٹا کا جو آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹ سی ویڈ دوستوں ایک ہی پیکٹ میں آپ کو سارے سوچ میں تطو مل جائیں گے اور دوستوں ساتھ ہی میں اس میں انجائمز اور ایمینو ایسیڈ وغیرہ بھی دیے گئے ہیں دوستوں اگر آپ بھی اپنی گہوں کی فصل میں ہی پیکٹ رہیے ہیں اگر آپ بہتا ہے دوستوں جو پوتاس ہے ہم لوگوں کو وہ بیس کلو پرتی اکڑ کے حساب سے لینا ہے اور جو بائیو ویٹا کا سی ویڈ ہے دوستوں وہ ہم لوگوں کو پانچ کلو پرتی اکڑ کے حساب سے لینا ہے دوستوں اگر آپ بھی اپنے گہوں کی فصل سے زیادہ سے زیادہ اتپادن لینا چاہتے ہیں تو دوستوں آپ بھی ان تینوں خاد کو ملا کر سیچائی سے پہلے اپنے کھیت میں ڈال دیں اور اس کے بعد پہلی سیچائی اپنے کھیت میں کریں اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے گہوں کی فصل سے زیادہ سے زیادہ ٹلرنگ ہوگی زیادہ سے زیادہ کلے بنیں گے آپ کی فصل میں اور دوستوں جب زیادہ سے زیادہ کلے بنیں گے تو نشجت ہے کہ آپ کا اتپادن بھی بڑھے گا تو دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ سیئر کریں تاکہ ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو یہ جانکاری ہو سکے اور وہ بھی اپنے فیصلوں میں زیادہ زیادہ اتپادن لے سکیں دھنیواد